کیسے آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے یہ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی اور جس میں میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی تھی ٹھیک ہے کہ اسٹل جو ہے یہاں میں نے بھی گروپ میں شیئر کیا تھا یہاں پہ پیپل کا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے آخری شیئر کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے شیئر کیا تھا کہ سٹاپ لوس پیپل کا میں نے کہا تھا سفر اشاریہ گیارہ اٹھتر کے اوپر اپنے انٹی لینی ہے یہاں پہ میں نے تقریبا انٹی کروائی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا اپ گیا ہے ٹھیک ہے بیٹی اسٹل جو ہے میں پروفیٹ میں ہوگا تو ہم اس کو جائے ابھی فیلال اکنور کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں پروفیٹ میں دے کے جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کنڈیشنز کی بلکہ سیمپل سی ہے کوئی مشکل کنڈیشنز نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ سارے ڈیٹیلز بھی شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے میں بیک ٹیزرز آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دیتا ہوں یہ میری جو ہے نیچے جی لگئی ہے تو میں اس کو تھا کے دوبارہ اپل دیکھ آتا ہوں اچھا جی چلیں ٹھیک ہو گیا اب اچھا جی یہاں بھی دیکھیں مجھے جو پروفیٹ اور جو کنڈیشنز ہیں اب بلکہ سیمپل سی کنڈیشنز ہیں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بیک ٹیسنسی ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو جتنی بھی آپ کو ہوتے نا ریزائلٹس ہوتے ہیں وہ بیک ٹیسٹنگ کے اوپر آپ نے ضرور دیکھا کریں ٹھیک ہے بیک ٹیسٹنگ اس کی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اب فور ایزمپل یہاں پہ دیکھیں ہمیں سیل کا سکر نہیں ملا اور یہاں پہ اس کینڈل کے اوپر ہمیں اس نے انٹی دیتی ٹھیک ہے اس کینڈل کے اوپر ہمارے سٹاپ لوس کونس ہے یہ لائن ہے یہ والا ہمارے سٹاپ لوس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ہی چیز جو ہے میں آپ کو صحیح کیصورت سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ساری جو ہے وہ پتہ لگ جائے ٹھیک ہے تو ہریزانٹل رہی ہمارے پاس یہ رہی ہی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے سٹاپ لوس ہے وہ یہ ہے سٹاپ لوس ٹھیک ہے یہ لائن جو ہماری سٹاپ لوس ہے یہاں پہ مارکیٹ آتی ہے اور یہاں پہ ہمیں جو سیگنل ملتے ہو کر اب یہاں پہ ملا ہے میں سیگنل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہماری جو پرائیس تھی وہ تقریباً سیفر اشار یا سولہ بیس تھی ٹھیک ہے اور مارکیٹ جو ہے تھوڑی سی آپ کوئی اور جیسے ہی یہ جو لائن ہے اس کے اوپر کوئی بھی کینڈل کلوزنگ دے دے گی ٹھیک ہے جیسے فرکزمپل اب یہاں پہ اس اس کینڈل نے پوری کلوزنگ اس کینڈل کے اوپر دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا ایکزٹ کا بنت ہے یعنی کہ سٹاپ لوس ہو جائے گا بیسے آپ کا سٹاپ لوس ہٹ ہوا ہے نہیں ہوا لیکن کوئی بھی کینڈل اس کے اوپر کلوزنگ دے دے گی آپ نے اس کو جا وہ ایکزٹ کر جانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ میرا کیمرہ آن ہوا ہوا ہے چلے خیر کیونکہ میرا اب ہائی انڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چلے ہم زاگتا ٹھیک ہے کیمرہ آن ہوا ہوا ہے تو خیر اس کو سیٹ کر لوں گا بعد میں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اصل جو بات تھی میری ہو یہ تھی کہ اب یہاں پہ آپ کے پاس انٹری ملی ہے اس کے پاس یہاں پہ دیکھیں اسٹیل جو ہے پروفیٹ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اب کوئی اس نے انٹری دی ہے یہ آپ کی انٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ٹیک پروفٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ایک پر ریزسٹنس بن رہی یہاں پہ آپ ایکزٹ کر جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ جیسے ہی ریڈ ہوگی یہاں پہ آپ کی ایکزٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہو جو میریر جو بہت ہی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ لائن ہے ریڈ اور یہ ہو رہی ہے گرین آپ کے پاس یہ لائن ہے یہ بھی ایک بلو ہے بلو کا مطلب میں مارکیٹ کی کنڈیشن اپ وڑ کی طرف ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ آپ کے پاس اس طرح کی لائن ہو یہاں پہ آپ کو سگنر ملے یعنی کہ اوپر لائن ہو آپ کے پاس بلو اور آپ کو بائی کا سگنر ملے تو آپ مرسٹ اس کو لیے کریں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کے مارکیٹ کی کنڈیشن ہے اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیل کا سگنر ملے اس کو یا تو اگنور کر دیں نہ لیں سگنر کو ٹھیک ہے اور اگر لینا بھی ہے تو اپنا stop loss جو ہے وہ بہت tight رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اچھا یہاں پہ آپ میں نے بتایا اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو red line ہے یہاں پہ red ہوئی ہے اس جگہ پہ یہاں پہ اس نے signal دیا ہے یہاں پہ جو line ہے یہ grey ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ line جو ہے یہ grey ہوئی ہے اب یہاں پہ آپ کا entry بنتی ہے short کی اور بہت اچھی entry آپ کو مل رہی ہے یہاں سے یہاں پہ پھر اس نے exit کرویا ہے ٹھیک ہے اب یہ long کا signal ملا ہے condition ہماری یہاں پہ true ہی ہے تو جو میں نے بات کی تھی کہ یہ line ہے کہ grey ہو تو آپ نے long کا signal نہیں لینا blue ہوگی تو آپ نے long کا signal لینا ہے اگر یہ ہوگی تو آپ نے short کا signal لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ اگر آپ نے short کی entry لی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں signal تو long کا مل ہے لیکن condition ہماری جو ہے وہ بتانے کی short کی trade جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اپنے short کی trade لی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ بھوم آپ کو profit کمال کا دیا ہوتا ہے کمال کا profit آپ نے book کیا ہوتا یہاں تک اب دیکھیں یہ آپ کو جو ہے indicate کیا ہے اس نے long entry کا ٹھیک ہے لیکن نیچے آپ کے پاس دیکھیں سے یہاں ملا تھا یہاں سے long کی entry کا ٹھیک ہے اس کا نیچے دیکھیں اب اس کا نیچے stop loss کتنا بڑا ہے یہاں پہ entry آپ کو یہاں پہ ملی ہے stop loss دیکھیں کتنا بڑا ہے تو یہ آپ tells چاہز ہے ہر آپ نے اس کو ignore کرتے ہو ٹھیک ہے اب آپ کو یہی والی entry ملی ہے نا ٹھیک ہے آپ دیکھیں نیچے جو signal تھا وہ already تھا green تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ گنے لگنی ہوگی کہ آپ نے entry کہاں پہ لینے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نہیں پتا لگ رہا کہ آپ نے entry کہاں پہ لینی ہو کس point پہ لینی ہو طرح ہے نہ ہی ٹھیک ہے بلکل niye پتا لگ رہا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو یہ لگی یہاں سے یہ بہت ہی کمال جو ہے آپ کو پروفٹ دیکھے گیا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اب آپ کو میں نے انٹری کروائی تھی گروپ میں بھی انٹری میں نے کروائی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے گروپ میں انٹری اسی کو دیکھ کروائی تھی ٹھیک ہے اور سٹیل ابھی تک ہم جو ہے یہاں پہ پروفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انٹری میں نے یہاں پہ کہیں کروائی تھی اور ابھی یہ تھوڑا سا اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹیل ہم پروفٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے بٹ ہماری جو اگزیکٹ انٹری ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں میں یعنی کہ ہم پروفٹ جو ابھی تک اس نے اگزیکٹ نہیں کروایا اور میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ اس مارکیٹ کے ٹاپ تک تقریب بن جائے گی لازمی کیونکہ ہمیں دو بائی کے سیگنل ملے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انٹری جو ہے یہاں پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو مارکیٹ کی جو اوپر لو ہے وہ تقریب ہائی ہے وہ تقریب یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم اس کا ٹیک اپنا پروفٹ بن کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے اور یہ تقریباً اوپر جائے کی امید ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے کروائی تھی اسی بیش کے اوپر کروائی تھی چیز میں نے ساری کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں ساری اے ٹو زیر سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہر چیز میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے صرف مقصد اس چیز کا آپ کو اتنا ہے کہ آپ کو لاس نہ ہو آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور اسے جب آپ پہ اس بیش کے اوپر آپ انٹری لیں گے تو اس کی پہلے آپ جو ہے نا ایک پیپر ورکنگ کر لیا کریں ٹھیک ہے جیسے چیزیں میں بتا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے شارٹ کی ٹیٹ دی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو پروفٹ تو مل گیا بٹ بات یہ ہے کہ آپ کو لانگ لانگ کا سگنل لینا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کنڈیشن نے بتایا ہمیں کہ یہ لانگ کا یہاں سے یعنی کے جو مارکیٹ کا کنٹرینڈ ہے وہ لانگ کی طرف جانے والا ہے ٹھیک ہے یہ گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہتا رسک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سٹاپ لوس لگایا ہوا یہاں پہ ٹھیک ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے انٹی لی اور اس کے بعد دیکھیں ہیں اب یہاں پہ ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سٹل جو ہے میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ اس کی مارکیٹ کی اس کو پہلے اس کو ٹچ کرے گا اس کے بعد یہاں پہ اس کی ہائی کو ٹچ کرے گا ایزی نہیں ٹھیک ہے یہاں سے مارکیٹ ہو سکتا ہے نیچے جاہے اوپر جائے جو بھی کریں ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پروفٹ دے جاتی ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو یہ دونوں سیگرل ملنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کنیشن سے بچنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ کوئی ٹریڈ آپ نے نہیں لینی کوئی ٹریڈ آپ نے نہیں لینے ٹھیک ہے اب آپ کو بے شک یہاں پہ اس نے لانگ کی ٹیٹ کا دے دیا ہے کہ مارکیٹ کی کنیشن کا یہاں سے لانگ کی طرف ٹینڈ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو تھوڑا سا لول ایوریج کے ساتھ اس کو اس یوز کر سکتے ہیں لانگ کے لیے جیسے پیچھے دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کنیشن نے یہاں پہ بتایا کہ مارکیٹ کی ٹرینڈ کا لانگ کی طرف شورٹ کی طرف ٹرینڈ ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیگرل ہمیں کون سا مل ہوا ہے لانگ کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں شورٹ کا ٹریڈ کا ویٹ کا کیا تو یہاں پہ دیکھیں پروفٹ آپ کو اچھا کر کے دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اور کوئی سیگرل دیا علیڈی یہ بلو لائن میں جا رہی ہے یہاں پہ آپ کے پاس انٹری لی principalmente اور بوم آپ کو پروفٹ دیا banana stage nے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں شورٹ کریں کہ لانگ کا لینے ٹھیک ہے لانگ کا لینا بھی ہے تو چھوٹا بوٹ آپ لیں یہاں سے یہاں تک بک کریں اور exit کردیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں اور انٹریز بھی دکھتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ شورٹ کی لانگ کی انٹریز کا ہی ہمی یہاں پہ اس نے انٹری کروایا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ اس نے بھون کر کے پروفٹ آپ کو نکال کے دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب شورٹ کر پروفٹ تھا تو یہاں سے آپ تو یہاں تک وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی آپ نے باقی سگنلز بھی دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے میں آئی ڈی کھول کے دکھاتا ہوں آئی ڈی یو ایس ڈی ٹی کا ریزرٹس دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے ریزرٹس میں آپ کو ایک ایک کر کے نہیں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں سے انٹری کروئی تھی یہاں پہ ایکزٹ کروئے کے پروفٹ ہوا یا انٹری کروئے یہاں صبح ایسی کوریت کی حکم کی کی بہت نگلی بھی دیکھیں یہ لان کا آپ کو اچھا پروفٹ دے جائے گا آئی ڈی یاں پہ آپ کو کی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ جیسے لونوں کی ٹیڈ آئے کی میں اپنے گروپ میں جو ہے یہاں پہ شیئر بھی دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو مزید جو ہے اگر آپ پرسنل سیگنر لینے چاہتے ہیں یہ میرا وارڈ سیپ نمبر ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل ہوا کمیٹ ہو میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر یہ میرا وارڈ سیپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انڈکیٹر کون سے ایڈ کی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وارڈ سیپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ کوئی مشکل ہوگی آپ کو ٹھیک ہے اور مزید کوئی بھی مشکل ہو اچھا دوسری بار یہ ہے امپورٹن بار یہ ہے کہ میں اچھے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خاص میمبرز کو دی جاتی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر کرپٹو آر بیٹری سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایسے کوئنز کے نام بتاؤں گا جو آپ ایک ایک چینج ہے دوسرے چینج میں ٹرانسفر کریں گے وہاں آپ ایک سے بائی کریں گے دوسرے میں سیل اٹھ کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دوں یہ پورا سیٹ اپ ہے کہ اس کا کرپٹو آر بیٹریز کا ٹھیک ہے یہ پورا آر بیٹریز کا پورا سیٹ اپ آپ کے موبائل پھر میں بنا کے دوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں گا اپنے وہ چیز وہ اپنے موبائل پھر بناتے جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو اے ٹو لے کے پروفٹ لے نہیں لیتے اس ٹیم تک میں آپ کے ساتھ ہوں گا ٹھیک ہے اور یہ کام ہے فری میں نہیں کرتا ٹھیک ہے میں وہ کام کرتا ہوں جس میں مجھے پروفٹ ہو اور میں وہ کام بھی نہیں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس میں آپ کا پروفٹ نہ ہو ٹھیک ہے میں یہ کام دو کام ضرور کروں گا یعنی کہ ایک کام میں وہ کروں گا جس میں مجھے پروفٹ ہوگا وہ کام میں ضرور کروں گا دوسرا یاد یہ کہ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس میں آپ کا پروفٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو ایسی چیزیں آپ کے لیے گائیڈ کروں گا جس میں آپ کو پروفٹ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی چلے اور کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے کمنٹ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے یہ میرا ورس اپ نظر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اب میں انڈکیٹر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انڈکیٹر میں دو سمپل سمپل سے انڈکیٹر ہیں یہاں پہ ہل سوٹ بائن سی لکھو والوں کا ہے تو یہاں پہ ہل ای ایکس ہی لکھیں گے تو آپ کے پاس آجے گا ٹھیک ہے یہ ہل سوٹ بائن سی لکھو ایکسٹینڈی ٹو ایکس ورجن ٹھیک ہے اور یہ دوسرا انڈکیٹر ہے وہ ہے پیورٹ پوائنٹس ہائی لو ملٹی ہاں یہاں پہ میں نے کھلتی کی ہے پیورٹ پوائنٹس ہائی لو ملٹی ٹائم فریم ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ انڈکیٹر یوز کرنا ہے اور دوسری جب میں نے آپ کو کھل گروپ میں نا یہاں پہ اپ ڈیٹ کیا تھا ایک چیز کہ یہ میں نے پم کے بارے میں بتایا تھا میں نے ٹھیک ہے آج بھی جو ہے وہ حمید ہے کہ پم پ آنے والا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر بہت اچھا پم پ آنے والا ہے ایک مارکیٹ میں ایل بینک ٹھیک ہے یعنی کہ ایل بینک ایکسچینج کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ نے یہ میں نے گائیٹ کرتا رہا تھا میں نے سارا آپ کو یہاں پہ گائیٹ کیا تھا کہ پم پانے والا پانے والا اتنا ٹائم رہ گئے دو دفعہ یہ ڈیلے بھی ہوا ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک نیکل ایشیوز کی وجہ سے اور جب جیسے پاپ آیا میں نے اس کو یہاں پہ کوئن کا نام بتایا آپ کو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ پاپ یہاں سے فور فورٹی فور پرسنٹ پاپ پاپ کر کے گیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں فورٹی فور پرسنٹ پاپ کر کے گیا ہے یہ یہاںress کا تھا کیا پر کہ رہی فرائز کر لیں تو یہاں پہ میں ہنے کہا تھا ٹھیک ہو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پاپ قراری یہ تین منٹ 4 منٹ تک سر یہاں پہ پاپ رہے اس کے بعد مارکٹ دوبارہ نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے فورا جا کے باعے کرنے ہیں جا کے فورا جا کے آپ نے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے گروپ میں میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نیس کو مشکل ہو کمینٹ میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا ٹھیک ہے اور چلے اب میں اس میں سیٹنگ کروا دیتا تھا انڈیکیٹر کی انٹھے دو انڈیکیٹر کی سیٹنگ کروا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ فور آر یہاں پہ اس کو ون اور اس کو ون کر دینا بس اتنی سی سیٹنگ ہے اس کی پیور پوائنٹ کی اور یہ جو ہل سوٹ پہ ان سے کر دینا ٹھیک ہے اور یہ باقی آپ نے سیٹنگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایسی ہی سیٹنگ آپ نے کر دینی ہے جو میجر سیٹنگ تھی وہ میں نے آپ کو کروا دی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ کوئی مشکل ہو کمینٹ میں مجھ سے پوچھ لے جائے ٹھیک ہے یا ورڈ سیپ کرنا رابطہ کر لیجیے گا نیسے ویڈیو تک اپنے بھائی کو جلز دیں امید ہے یہ ویڈیو باقی ویڈیو کو پسند آئے گی کوئی مشکل ہو تو ورڈ سیپ رابطہ کر لیجیے گا ٹھیک ہے اور یہ ورڈ سیپ گروپ میں شامل ہو تب بھی مجھے میسیج کا دیجئے گا